موسیقی ایسیو اجلاس میں موشت، تجارت، محولیات اور سماجی اور ثقافتی روابط کی چوبوں میں تعاون پر تباطلہ خیال کیا جائے گا تنظیم کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا جائے گا رکن ممالک باہمی تعاون کو مزید بڑھانے اور تنظیم کے بجٹ کی منظوری کے لیے اہم فیصلے کریں گے وزیر آزم شہباز شریف کا شنگائی تعاون تنظیم کے سربراہان اور مندوبین کے عزاز میں شائیہ، چین، تاجکستان، کرکستان، تاجکستان، بیلاروس کے وزرائے آزم، بھارتی وزیر خارجہ جائے شنکر اور دیگر مندوبین شریک مہمانوں کی شنگائی تعاون تنظیم اجلاس کے کامیاب انعقاض پر وزیر آزم کو مبارک بات وزیر آزم شہباز شریف اور بھارتی وزیر خارجہ کا مصافحہ دونوں رانوماوں نے خوشکوار جملوں کا تباطلہ کیا وزیر آزم شہباز شریف کی شنگائی تعاون تنظیم اجلاس کے سائیڈ لائن پر ملاقات شہباز شریف سے بیلاروس کے وزیر آزم ملے شہباز شریف کا بیلاروس کے ساتھ مل کر کام کرنے کے پاکستان کے عظم کا عیادہ اجارت سرمائے کاری، ذریعہ مشینری، مشترکہ ٹرپر، ٹریکٹرز کی تیاری اور مواصلات کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت بیلاروس کے وزیر آزم نے پاکستان سے بھرپور دعاون کرنے کا یقین دلایا وزیر آزم سے ترکمانستان کی کابینہ کے دیابٹی چیئرمن اور وزیر خارجہ کی ملاقات شہباز شریف کا ترکمانستان کے ساتھ پاکستان کے دیرینہ، تاریخی اور برادرانہ تعلقات کی اہمیت پر زور فازقستان کے وزیر آزم بھی شہباز شریف سے ملے تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے پر تباطلہ خیال چینی وزیر آزم لی چیانگ کی صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات پاکستان اور چین کا سپریٹیجک تعاون مزید گہرہ کرنے پر اتفاق علاقے روابط سمیت آہم شہبوں میں تعاون پر تباطلہ خیال سی پیک منصوبوں پر عمل درامت تیز کرنے کی ضرورت پر زور صدر مملکت نے کہا کہ چین کے ساتھ دوستی پاکستان کی خارجہ پولیسی کا اہم جز فیض سی پیک اور گوادر کوٹ کی مدد سے چین کی اقتصادی ترقی سے بھرپور استفادہ کرنے کا وقت ہے صدر مملکت کا نومیبر میں چین کا زورہ کرنے کا اعلان چینی وزیر آزم نے کہا کہ پاکستان اور چین اچھے بھائی پڑوشی شراکتدار اور دوست ہیں صدر شی جیمپنگ کی قیادت میں پاک چین سٹریٹیجک تعاون مزید گہرہ ہوتا رہے گا چین پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے چینی کمپنیز کی مدد جاری رکھے گا صدر مملکت کا چینی وزیر آزم لیچے آن کے حزاظ میں زہرانہ وزیر آزم شہباز شریف جیرمن سینٹ یوسف رضا گلانی وفاقی وزراء سروزیس چیف سرحقین پارلیمنٹ سفارتکاروں کی شرکت صوبائی گورنرز اور وزیر علا پنجاب مریم نواز بھی شریک ہوئی آرمی شیف جنرل آسیم منیر سی بیلاروس کے وزیر آزم کے ملاقات وحمی دلچسپی کے امور اور علاقائی معاملات پر تبادلہ خیال آرمی شیف اور بیلاروس کے وزیر آزم کا دو طرفہ سلامتی اور دفاع کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق سیکیروٹی اور دفاعی تعاون کو بڑھانے پر تبادلہ خیال آرمی شیف علاقائی اور عالمی آمنی کے لیے بیلاروس کے کردار کو سراحا عسکری تعاون کو مستقبل میں مزید فروغ دینے کے خواہش کا اظہار بیلاروس کے وزیر آزم نے پاک پاچھ کی پیشہ ورانہ مہارت اور دیشتگردی کے خلاف جنگ میں اربانیوں کے صداح بلاول بھٹو نے بھارتی وزیر خارجہ جائے شنکر کی پاکستان آمد کو اچھی پیشرفت قرار دے دیا کہتے ہیں ایسیو اجلاس میں بھارتی وزیر خارجہ کی شرکتہ اہم ہے پاکستان اور بھارت نے ثابت کیا ہے کہ ایسیو کانفرنس دونوں کے باہمی ایجنڈے سے بالتر ہے چنگائی تعاون تنظیم کے دوران باہمی معاملات کو نہیں اٹھا سکتے دیگر فورمز موجود ہیں جہاں دونوں ممالک اپنے باہمی ایشیوز اکر اٹھا سکتے ہیں یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ ایسیو اجلاس میں باہمی ایشیوز پر دونوں ممالک آگے بڑھیں گے بھارتی وزیر آزم میں اتباعت ہوتا تو خود پاکستان آتے جیو آئی اور پیپلز پارٹی کا آئینی مسوود پر اتفاق مولانا فضل رحمان بلاول بھٹو زردارے کا ملاقات کے بعد اعلان مولانا فضل رحمان نے کہا اتفاق رائے میں پہنچنے میں بلاول بھٹو کا اہم کردار ہے نواز شریف سے بھی آج ملاقات ہوگی امید ہے کہ نونلے کے ساتھ بھی اتفاق ہو جائے تحریک انزاب کے قیادت سے بھی ملاقات کروں گا ہم نہیں چاہتے آئین کا مزاق بنیں پہلی بھی آئین اور ملک کے ساتھ تھے آج بھی ساتھ ہیں بلاول بھٹو نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور جے یو آئے ایک پیش پر ہیں آج نواز شریف سے مولانا فضل رحمان ملاقات کریں گے ہمیں بھی کھانے کی دعویٰ دی گئی ہے سیاسے جماعتوں کے اتفاق سے آئین میں بیتری آئے گی ہمیں غیر متنازع آئینی ترمیم کروانی ہے آئینی ترمیم کسی فرد واحد کے لیے نہیں وقت کا بھی کوئی مسئلہ نہیں امید ہے کہ نواز شریف سے بھی ہمارے مصویدے پر اتفاق ہو جائے گا پارلیمنٹ میں ہمارا مصویدہ پیش ہوگا سردار اختر وینگل کا قومی اسمبلی کی رکھنیت سے مصطافی ہونے کا اعلان سوشل میڈیا پر پیغام میں لکھا کہ میری جماعت کے دو سینٹرز اور فیملی کو راستہ کیا جا رہا ہے ہمارے سامنے کوئی راستہ نہیں چھوڑا گیا ایک ہی آپشن بچا ہے کہ دونوں سینٹرز بھی مصطافی ہو جائیں اختر وینگل نے جی این این سے گفتگو میں کہا کہ آئینی ترمیم عامریت کو مزید مضبوط کرنے کے لیے لائی جا رہی ہے میرے دونوں سینٹرز قاسم رونجو اور نسیمہ احسان کا نام ای سیل میں ڈال دیا گیا ہماری خاتون سینٹرز کے شوہر کو چار گھنٹے بٹھا کر حساسہ کیا گیا کوئی مسوودہ ہے نہیں اور ووٹ کے لیے حراسہ کیا جا رہا ہے کیا وجہ ہے کہ آئینی ترمیمی معاہدے کو اتنا چھپایا جا رہا ہے حکومت کی آئینی ترمیم لانے کی کوشش سے تیز افاقی قابینا کا اجلاس ستر اکتوبر کو طلب آئینی ترمیم کے مساویدے کے منظوری کا امکان قومی اسیملی اور سینٹ کے اجلاس پیس ستر اکتوبر کو بلالیے گئے آئینی ترمیم کا بیل پیش ہوگا حکومتی عراقین کو اس لمحاباد پہنچنے کی ہدایت آئینی ترمیم پر خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آج چار بجے طلب صدارت پرشید شاہ کریں گے پارلیمانی خصوصی کمیٹی زیلی کمیٹی کے آئینی مساویدے کی تجاویز کا جائزہ لے گی پی ٹی آئی کا اجلاس میں شرکت سے انکار طریقہ انصاف نے خصوصی کمیٹی میں ایک بھی سفارشیہ تجویز نہیں دی آئینی ترمیم کی مخالفت کرنے والے ایک بھی ایسی شخ کی نشاندہ ہی نے کہہ رہے جو بنیادی انسانی حقوق، عوامی مفاہد، آئین کی روح یا عدلیہ کی آزادی کے منافع ہو مسلم لگنون کے سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ شاید کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ جلو میں پڑے ہزاروں خیدیوں کی مشکلیں آسان ہو اور پارلیمنٹ کو وہ مقام ملے جو کسی بھی جمہوری پارلیمانی نظام کا بنیادی تقاضہ ہے سراشی میں آل پاکستان وکلا کنونشن مجویزہ آئینی ترامی مسترد علی احمد کرد نے کہا کہ پارلیمانی میمبر نے مساودہ تک نہیں دیکھا ترمیم کے حق میں ہاتھ کھڑے کر دیئے ترامیم آئین کے چہرے پر داغ کی صورت میں ہوں گی ہم آئینی ترامیم نہیں ہونے دیں گے سابق صدر سپریم کورٹ بار حامد خان ہمارے لیے سپریم کورٹ فیڈرل کوٹ ہے یہی آلہ کوٹ ہے آئینی عدالت وکیلوں کی لاشوں کے اوپر سے گزر کر بنانا پڑے گی اگر متبادل قانون بن گیا تو کسی کوئی انصاف نہیں ملے گا منیر ملک نے کہا جو آئینی پیکج کے حمایت کر رہی ہیں یہ ان کے خلافی استعمال ہوگا بانی پی ٹی آئی ہشاش بشاش بلڈ پریشر نورمل میڈیکل ریپورٹ سامنے آگئے پنس ہسپیٹل کے چارٹ ڈاکٹرز پر مشتمل ٹیم میڈیکل چیک اپ کے لیے پہنچی ریپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کے میدے میں تازابیت ہے جس کے لیے پہلے سے علاج جاری ہے کان کی بیماری کا بھی علاج کیا جارہا ہے مچموئی طور پر بانی پی ٹی آئی صحت مند ہے اور مزید کسی علاج کی ضرورت نہیں لاہور میں طالبہ کے ساتھ زیادتی کے معاملے پر پیش رفت ہائی پاور کمیٹی کی مبینہ متاثرہ لڑکی اور والدین سے تین گھنٹے ملاقات والش کے سیکیروڈین چارج 28 طلبہ سمیت 36 افراد کے بیانات قلم بند کیے طالبہ اور والدین نے سوچل میڈیا پر جھوٹ پھیلانے والوں کے خلاف سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرنے کے درخواست دی دی والد نے بیان دیا کہ سوچل میڈیا کے خبروں میں کوئی صداقت نہیں ادھر پنجاب کے مختلف شہروں میں طالبہ سے مبینہ زیادتی کے واقعے کے خلاف احتجاج طلبہ نے پنجاب اسمڈ کے باہر علامتی دھرنا دیا مختلف کالجز کے طلبہ کی نیجی کالج انتظامیہ کے خلاف نارے بازی لیک آرز اٹھائے نارے بازی کی ملتان اور کارا میں بھی مظاہرے تھے نیجی کالجز کی طالبہ کے ساتھ زیادتی کا واقعہ ریپورٹ نہیں ہوا بچی سیڑھیوں سے گر کر زخمی ہوئی والدین نے کہا ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا گارڈ کو احراسل میں لے رکھا ہے اسپطال کا بھی پورا ریکارڈ چیک کیا سوال یہ ہے کہ کارروائی کس پر کریں پنجاب کی وزیر اطلاعات اسمہ وغاری کا کہنا ہے کہ پاکستان میں شنگائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے منصوبے کے تحت لاہور کو فساد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ہم والدین کی آہیں سنیں یا ان فتنوں کی سیاست دیکھیں ازمہ بخاری کے ریمارکس پر اپوزیشن کا شور چرابہ نعر بازی بھی کی کرنل ریٹائر شویب اور ازمہ بخاری میں تقس جملوں کا تبادلہ ہوا مشتبہ شجعہ و رحمان کی بھی اپوزیشن پر کڑی تنقیر ڈیپلی سپیکر نے کہا کہ جس نے بھی منفی پروپاگینڈا کیا اس کے خلاف کار روائی ہونی چاہیے ادھر لاہور ہائی کورٹ میں تعلیمی اداروں میں طالبات کے ساتھ پیش آنے والے باقیات کی تحقیقات کے لیے درخواست دائے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ پاکستان نے پانچ وکٹس کے نقصان پر دو سو انسٹر ٹرنز بنا لیے ابتدائی دو وکٹس جلد گرنے کے بعد سائم ایوب اور کامران غلام کی ذمہ دارانہ بیتنگ بابا رازم کی جگہ ڈیبیو کرنے والے کامران غلام کے شاندہ سنچری سائم ایوب ستتر رنز بنا کر آؤٹ ہوئے سعود شکل کے اننگز صرف چار رنز تک محدود رہی کپتان شان مسود تین رنز بنا پائے محمد رزوان سنتی سلمان آغا پانچ رنز بنا کر پریز پر موجود انگلیس ٹیم کے جیک لیچ نے دو اور میتھیو اور برائیڈن کارس نے ایک ایک ٹکٹ لی انگلینڈ کو ٹیسٹ سیریز میں ایک صفر سے بڑھتری حاصل کامران غلام پہلے ہی میچ میں سنچری بنانے والے تیروے پاکستانی بلے باز بن گئے کامران غلام نے ایک چھکیا اور گیارہ چوکوں کی مدد سے ایک سو اٹھارہ رنز کی اننگز کے لی لیجنڈری بیٹر جعوید نیاداد سلیم ملک محمد وسیم علی نقوی عزر محمود یونستان یاسر حمید توفیق عمر فواد عالم عمر اکمل اور عابد علی پاکستان کی طرف سے ڈیبیو ٹیسٹ میں سنچری سکور کر چکے ہیں یاسر حمید ڈیبیو ٹیسٹ میچ کے دونوں ایننگز میں سنچری سکور کرنے والے واحد بیٹر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ذریعہ خصوصی اجلاس غیر قانونی ہاؤزنگ سکیم زبارے تفصیلات اللہ بلاہور میں روڈز کے گڑھے پر گرنے کے لیے ترقیاتی اداروں کو جامع پلین پیش کرنے کے ہدایت نجلاس میں آل دیئر ڈیولپمنٹ اور سی ایم انیشیئیٹیف کا تفصیلی جائزہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا پانچ ٹرام بیٹ وقت چلائے جائیں گی ہر سٹاپ پر ہر دو منٹ کے بعد ٹرام میں اثر ہوگی کریم بلاکتا موٹروی خصوصی روڈ کی تعمیر کے پروجیکٹ بارے بریفنگ دی گئی داتا نگر فلائی آور خستہ حال ہونے کے پیشن ازر گروانے کی تجویز وزیر اعلیٰ سن سید مراد علی شاہ کی زیر ترقیاتی کاموں سے متعلق جلاس تجاوزات کی مکمل خاتمے کا حکم سعید غنی کی سربراہی میں کمیٹی خائم مراد علی شاہ نے کہا کہ عوامی مقامات گرین بیرڈ سڑکوں گلیوں اور فٹ پاس پر تجاوزات نقابل برتائشت ہیں عوامی مقامات کو اصل چکل میں لائے جائے غیر خانونی پارکنگ اور ٹرافک کے مسائل حل کرے میر اور کمیشنر کراچی شہری مسائل پر ہفتہ وار اجلاس کریں فٹ پاس پٹ لائٹس اور گرین بیلٹس کی مرمت کا کام کرنے کا بھی حکم دے دیا